بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح ری صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہو قولی اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم متسلیما السلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائماً آبادا علی حبیبی کا خیر خلق کل ہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن والہ وعظم شانہ وعظہ اسمو جل ذکرہ حمد و سنہ حضور صلو علی قائنات مفخر موجودات زینت بزم قائنات احمد مجتبہ جناب سیدونا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہوربار میں حدیع درود السلام عرض کرنے کے بعد محتشم سامین و ناظرین حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں حضرت قیدی علی سنت کنزل علماء بحرول علوم مفتی باکردار پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف عصف جلالی دامت برکاتم العالیہ کو محبت احل بیت اطہار رضی اللہ عنہ سے منار کے کامیاب انعقاد پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اور دوسری نمبر پہ میں تمام غیور عوام علی سنت کو بھی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت سے حضرت قیدی علی سنت کنزل علماء بحرول علوم محافظ عزت و نموس احل بیت اطہار و صحاب کرام رضی اللہ عنہ و پاسبان اقائد و نظریات احل سنت پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف عصف جلالی دامت برکاتم العالیہ نے جو محبت احل بیت اطہار رضی اللہ عنہ سمینار کی صورت میں آل سنت کی صفوں میں سنیت کا لبادہ اوڑے رافضیوں اور تفضیلیوں پر جو تیر چلایا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ تیر نشانے پر لگا ہے جس کا ریزلٹ آپ نے ملازہ کیا ہوگا کہ مادل ٹون کے علمی یتیم خانے سے لے کر خیبر کراچی اور پھر براستہ ایران تک کئی رافضی اور تفضیلی بیموسم مینڈگ کی طرح جہالت کے گندے چھپڑ کے کنارے بیٹھے ٹینٹ ہے کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور انہی رافضیوں اور انہی تفضیلیوں میں سے ایک رافضی ایک تفضیلی سنیت کا لبادہ اوڑے رافضیت اور تفضیلیت کا زہر اگلتا دکھائی دیا ہے اگرچہ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ اپنے پیر اور اپنے استاد کے خلاف کہہ رہا تھا کہ جو اس نے اپنے اس کلپ میں اپنے اس ویڈیو پیار میں یہ کہا کہ میں نے آج ایک مولوی صاحب کی ویڈیو سنی ہے کہ جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سجیدہ تجیبہ تاہرہ سجیدہ خطول جنت سجیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی ہے محب تبری نے بھی زخائر الاقبہ فی مناقب زوی القربہ میں روایت کیا جلد اول صفحہ چون اور وہ امام مالک بن انس امام مالک بن انس ان سے روایت کرتے ہیں امام اہل مدینہ اب ان کی روایت وہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امام مالک کہتے ہیں کہ سیدھا ایک کائنات امام مالک سے بڑھ کر محقق اہل مدینہ کے احوال کا اور کون ہے فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا تھا پھر ایک اور روایت بڑی عظیم محب تبری نے جلد دو صفحہ چھانوے اس میں لائے ہیں امام مالک اور روایت لائے ہیں امام جعفر صادق سے یہ تو کل ایماتار اہل بیت بتا رہے ہیں ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا آپ کی ذرا پہ چرے ہوئے ہیں اور نوجوانوں کو کیا بیکار ہیں یہ لوگ تو کہتا ہے کہ وہ مولیوی صاحب کتنا جھوٹ بور رہے تھے اور میں میں امعات القطب سے اتنی حوال اجاب دکھا سکتا ہوں کہ حضرت سیدہ خطون جنت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ امیر المؤمنین حضرت سیدہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا ہے تو یہ مولوی صاحب اپنی پیر اپنی استاد کے جواب میں کلیپ ریکارڈ کروا رہا تھا کہ جو شخص مسئل کے عالی سنت کے محول سے اٹھا اور اپنے آپ کو قادری کا لبایا عشق رسول کا نعرہ لگایا اور مصطفی انقلاب کے خواب دکھائے مگر مصطفی انقلاب تو نہ آسکا لیکن صلح قلیت کے ایک جتہ تیار ہو گیا انہی میں سے یہ شخص بھی یہ رفضی یہ تفضیلی ہے اور اسی کے تربیت یافتہ لوگوں میں سے یہ بھی ایک شخص ہے جو کہ آج وہ اپنے اس پیر اور اپنے اس استاد کے خلاف یہ اسی کو مناظرے کے چیننج بھی کر رہا تھا اور اسی کو قذاب دجال خین اور یہودی اور پتہ نہیں کیا سے کیا کہتا جا رہا تھا شیخ علیہ السلام کو بٹھا لو جس کو بٹھا سکتے ہو اگر اپنی ماں کے ہونا تو یہ میرا چیلنج قبول کرو میں ثابت کرتا ہوں میرے صرف منادرہ کرو میں ثابت کرتا ہوں کہ پاک بی بی کی نماز نادہ مولا کائنات نے بڑھائی ہے آؤ میرے سامنے اگر حلالی ہو تو آؤ کہا کہ یہ بن گئے ہیں اللہ ماں مفتی تو پتہ نے کیا کیا دس دس انہوں نے القابات لگائے ہوئے دو کوڑی کی تمہاری اوقات نہیں ہے اور اتنے بڑے جھوٹے ہو اتنے بڑے تم خائن ہو اتنے بڑے تم یہودی ہو یہودیوں والا کام کرتے ہو ڈنیاں مارتے ہو کل مرو گے کیا مو دکھاؤ گے تاج دار کائنات کو اور مجھے خوشی اس بات کیا اور انتہائی خوشی ہے کہ یہ رفضی یہ تفضیلی کل جس اپنے اس شیخ الاسلام کو مجدد روان صدی اور شیخ الاسلام کے القابات سے نوازتے تھے آج اسی کو یہ یہودی بھی کہہ رہا تھا اور خائن اور قذاب اور دجال بھی کہہ رہا تھا تو یہی اس شخص کے لیے ایک لمح فکریہ ہے کہ جس نے اپنی ریڈی میٹ فکر اور نظریات پہ آل سنت کی چودہ صدیوں کی تاریخ اور مسئلہ کی آل سنت کی جو روشن تاریخ تھی عقید و نظریات کے لحاظ سے مازاللہ اس کو جو اس نے داغدار کیا اور سننی شیعہ بھائی بھائی کا اس نے نعرہ لگایا اور سفیر امر کا اس نے اپنے آپ کو داغدار بھی ٹھہرایا تو آج اس شخص کے لیے یہی اس کے تربیت یافتا اور اس کے تیار کردہ لوگ اس کے دست و گرواں ہو چکے ہیں چونکہ اس شخص نے اس رفضی اور اس تفضیلی اور خمینی کی اولاد میں سے اس شخص نے اپنے اس دورانے گفتگو دو چار مرتبہ اس نے کند ذل علماء بحر العلوم کا بھی لفظ استعمال کیا کہاں کہ تم کند ذل علماء ہو کہاں کہ تم بحر العلوم ہو یہ ہے وہ ہے وہ پتہ نہیں کند ذل علماء ہیں وہ پتہ نہیں شیخ علیہ السلام ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں وہ سمندر ہیں علم کا وہ یہ ہیں وہ وہ ہیں تو جس سے غیور عوامی علیہ السنت کے ذینوں میں یہ خلش پیدا ہو رہی تھی کہ کہیں یہ شخص حضرت قائد علیہ السنت مخسنی علیہ السنت شمشیر علیہ حضرت پاسبان عقائد نظریات علیہ السنت پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف عاصف جلالی دامد برکاتم العالیہ کے خلاف تو لغویات نہیں پک رہا جبکہ حقیقت میں یہ اپنے پیر اور استاد کے خلاف یہ جو کچھ کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا تو میں نے اتمام حجت کے لیے اسے کال کی اور اس سے پوچھا اور اس سے تصدیق کی تو اس نے کہا کہ مجھے میرے ایک دوست نے جلالی صاحب کی ویڈیو دکھائی اور میں نے اس کے جواب میں یہ ریکارڈ کروایا ہے جناب میں آپ سے نام صرف پوچھ رہا تھا میں نے آپ سے کوئی سوال وغیرہ نہیں کیا میں نے بتایا تو تھا آپ کو بھولی جاتے میں نے کہا وہ جلالی صاحب کی ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی اس پر میں جواب دے رہا لعنت اللہ علی القاذبین جوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو معزز سامین و ناظرین ابھی تک حضرت کہہ دیا لسنت حضور کرن ظلمہ دامد برکاتم العالیہ کا کوئی ایسا موقف یا کوئی ایسا بیان یا کوئی ایسا کلپ منظریاں پر نہیں آیا اور انشاءاللہ 23 فروری کو جو آپ نے مرکز سراتی مستقیم میں جامعہ مسجد بارہ ربی علیہ و شریف میں عدالت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منار کے نکات کیا ہے اس میں آپ اپنی چودہ صدیوں سے جمہورہ علیہ السمت کا جو موقف ہے وہ سامنے رکھیں گے پیش کریں گے لیکن اس سے قبل اس کا یہ کہنا کہ میں نے جلالی صاحب کے کلپ کے جواب میں یہ جواب دیا ہے تو یہ شخص کتنا بڑا جھوٹا ہے کتنا بڑا خائن ہے اب میں اس کو اپنی زبان سے چونکہ میں تو اس کو لائے کے نہیں سمجھتا کہ میں اس کو ایسے القبات سے نوازوں میں اس کو اس کی زبان سے جو اس نے اپنے پیر کے خلاف جو جو بولا ہے اس کے جھوٹ بولنے پر تو وہ یہ اپنے بارے میں سمجھ لے اور اتنے بڑے جھوٹے ہو اتنے بڑے تم خائن ہو اتنے بڑے تم یہودی ہو یہودیوں والا کام کرتے ہو ڈنیا مارتے ہو جلال سابقہ قبلہ قنزل امہ دامت برقاتم العالیہ کا کوئی ابھی بیان ایسا نہیں ہے یا ایسا کوئی کلپ نہیں ہے تو پھر اس کو کہاں سے کوئی خواب آگئی تو اس لیے سامن موتشم اس کا کلپ اپنے ہی پیر استاد کے خلاف تھا اور اس نے مناظرے کا چیلنج کیا اپنے پیر استاد کو اور اپنے پیر اور استاد کے ان چیلوں کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے جو چیلے چمچے ہیں ڈھکڑا ہے کٹچے ہیں یہ ہے وہ ہیں وہ اب مجھے کہتے ہیں کہ وہ بڑا ہے یا تم بڑے ہو اس کی اتنی کتابیں ہیں یہ ہے وہ ہے یہ سب کچھ اپنے پیر اور استاد کے خلاف یہ کہہ رہا تھا یہ جو چار کتابیں انہوں نے بیان کی ہیں میں کہتا ہوں یہ کنزل امال انہوں نے بیان کی ہے کنزل امال طبقات ابن سعاد اور محبت عبری کی ریاد الندرہ اور امام زہبی کی بس یہ جو انہوں نے بیان کی ہیں ان سے میں میرے ساتھ کسی بھی طرح سے مناظرہ کرنا ہے اس پر مناظرہ کرنے محدشن سامین ناظرین اس خمینے کی اولاد کی علم قابلیت و صلاحیت گہنے سے قبل آپ ایک نظر اس کی ہسٹری بھی چیک کر لیجئے تاکہ مزید آپ کے لیے اس کی حقیقت کو سمجھنا آسان ہو یہ آپ ایک دفعہ ویڈیو آپ دیکھئے یاسیم قادری صاحب یاسیم قادری صاحب یاسیم قادری چشتی ہو بہت سگیر میں تمام فیضان خواجہ موجودی چشتی کا اتائے رسول سلطان جہاں سے کہ حسینیت کا پرچا تلوی بلندہ اور تا قیامت بلندہ آپ شمشیر اہل بیت ہے اہل سنت والجماعت کی تمام خطب اور حوالے سے اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے خارجیت کی نکاب خوشائی تک جئے وقت آ گیا ہے گوگل کا زمانہ ہے سمیں بڑا مفتی گوگل ہے آج کی تاریخ میں تاریخ پہ جنہوں نے پردے ڈال رکھے تھے ایک ایک کر کے پردوں کو اٹھائیے اور ان کی نکاب خوشائی کرتے چکے ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ تھے یہ ہمارا ہاتھ گویا کے پنجتنے پاس اور بری نواز کا ہاتھ آپ کے ساتھ اب اس رافضی اور تفضیلی شخص کے سر پہ جو شخص پگڑی باندھ رہا ہے تفضیلی رافضی وہ سرور چشتی ہے جس نے کچھ ماہ قبل تارک زلیر کے سر پہ بھی پگڑی باندھی تھی اور اسی طرح یہ ایک رافضی شخص ہے اس کے سر پہ بھی پگڑی باندھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی سنی کوئی بابی کوئی شیعہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے نہ کوئی دلپندی ہے نہ کوئی اہل عدیس ہے نہ کوئی برینوی ہے خاجہ ورین نواز حید البری عطا رسول صرف اسلام لائے کے تو یہ شخص پگڑی باندھ رہے کے بعد اس کو کیا سبب پڑھا رہا ہے یہ بھی آپ سماعت کر سکتے ہیں آپ اس دور پر شمشیر اہل بیت بن کے اکرے ہیں اور کسی سے ڈھننے کی ضرورت نہیں ہے سب سے یہ کہہ جہاں سے اسلام آیا جہاں سے دین اسلام برے صغیر میں پیتھ گیا وہاں والوں نے اجازت دے رکھی لی ہم سے بڑھانا کچھ مسلمان برے صغیر میں ہم سے بڑھانا جب بھی اہل بیت کا ذکر کریں گے یہ بنو جسے کہتے ہیں نا یہ آلِ ماویہ ہیں بنو میہ ہیں ان کو ماویہ سے بہت محبت دیں اور ہم علی والے ہیں یہ کہہ کیوں نہیں دیتے کہ ماویہ کی اولاد ہیں ہم تو کہتے ہیں علی کی اولاد ہیں اس لیے اپنے چتکہ خیال کر رہا ہے یہ ماویہ کی اولاد ہیں آپ ان کی پروانہ کریں یہ سب کچھ نہیں ہے مولا علی کا معاملہ ہے امتحان تو ہوتے ہیں لیکن اب وہ زمانہ آ گیا ہے یہ لوگ دیرے دیرے تاریخ کو جانتے جانا ہے جو ہمارے مدارف نے چھپا کے رکھئے اب اس کی پردے در پردے ہوتا ہوتا ہے ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں آپ نے سماعت کیا کہ اپنے اس ویڈیو میں اس نے اس کو کیا بولا کہ تم ذلفکارِ عیدری ہو نکلو خرجیت و ناصبیت کے مقابلے میں تم یہ کرو وہ کرو اور آگے ماذا اللہ اس نے جو لفظ بولا ہے میں زبان پر نہیں لانا چاہتا وہ عظیم صحابی رسول قاطب وی حضرت سیدنا امیر معاویان اللہ تعالیٰ انہو کی گستاخی کے زمرے میں آتا ہے اور جو صحابہ کا گستاخ ہو وہ کون ہوتا ہے اسی خمینی کی اولاد اسی رفضی اور تفضیلی کے زبان سے سنیں یہ خود کیا کہتا ہے تو جناب جس شخص نے تیرے سر پہ یہ لانک کا توک پر گلے میں ڈالا ہے سب سے پہلے تو وہ جہنم کا کتہ ہے اور پھر خود جو اس گستاخے سے عبا کی تعریف کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے یہ بھی آپ سماعت کریں اور ناصبیت کے دور میں خارجیت کے دور میں جس طرح ظلفکارِ حیدری بن کے کبلہ پیر سربرچشتی صاحب نکلے ہیں ساکزانہ صاحب نکلے ہیں اس کا کلہ کلہ کرنے کے لیے اور میں اتنے اہل سنت کے جو علماء ہیں یہ سارے ملک اللہ ہاتھ کڑے کریں ہم آپ سے حل کرتے ہیں ہم آپ کے بازو بن کے آپ کے سباہی بن کے آپ ہمیں اشارہ کریں اللہ کے فضل و کرم سے ماری جانے بھی آپ کے قدموں پر پڑھانے ہیں تو جو صحابہ کا گستاف ہے وہ بھی جہنم کا کتہ اور جو صحابہ کی گستاف کی تعریفیں کرے وہ بھی جہنم کا کتہ ہے اور ماذا اللہ اس نے کتنی تعریف کی یہ سماعت آپ سامین ناظرین آپ بڑے غور سے سماعت کیجئے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ولی بنا اس گھر سے بنا کوئی مجدد بنا اس گھر سے بنا کوئی محدث بنا اس گھر سے بنا کوئی مفسر بنا اس گھر سے بنا کوئی مجدد بنا اس گھر سے بنا کوئی حافظ بنا اس گھر سے بنا کوئی علامہ بنا اس گھر سے بنا نماز اس گھر سے ملی روزہ اس گھر سے ملا حج اس گھر سے ملے عمرہ اس گھر سے ملے نبوت اس گھر سے امامت اس گھر سے خلافت اس گھر سے صداقت اس گھر سے طہارت اس گھر سے فصاحت اس گھر سے بلاغت اس گھر سے اللہ کی تبکیزم وہ خدا بھی ملا کہتا ہے روزہ ملا اس گھر سے اشارہ کرتا ہے اس سرورچشتی تفضیلی کی طرف کہ نماز ملی اس در سے روزہ ملی اس در سے امار ملی اس در سے محاذ اللہ آگے کہتا ہے کہ نبوت ملی اس در سے کہاں ان کی عقل ماری گئی ہے اور توں کہتا ہے کہ لوگ مجھے کہتا ہے کہ یہ رفسی ہو گیا یہ شیعہ ہو گیا میں سننی ہی مروں گا میں آخری ساتھ تک سننی رہوں گا تو ارے سننی اور شیعہ میں فرق کیا ہے محاذ اللہ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا اس ویڈیو میں کہتا ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ذات حضرت سیدنا مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی انہوں کی ذات ہے میں تکھاؤں گا اہل سنت کی سیکروں کتب سے آپ کے قدموں کے فیض سے ساڑھے تین سو اہل سنت کی کتب کے حوالے مجود ہیں کہ باز از مصطفیٰ میں باز از انبیہ بھی نہیں کہہ رہا اس نے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کیا واضح الفاظ میں اس نے انکار کیا اور پھر کہتے ہیں میں سننی ہوں سننی ہی مروں گا اب اس حوالہ سے ایک رویت میں سامین و ناظرین آپ کی سماعتوں کے نظر اور آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ سنی اور رافضی میں فرق کیا ہے یہ جو کہہ رہا تھا ہے کہ میں محاطل کتب کے درجنوں ایسے حوالہ جا دکھا سکتا ہوں یہ کر سکتا وہ کر سکتا ہوں اور سامنے جو اس نے کتابے رکھی ہیں حیرت ہوتی ہے کہ دعوے کرتا ہوں محاطل کتب کے اور سامنے جو اس کی کتب پڑھی ہیں وہ ساری اردو شروعات پڑھی ہیں وہ بھی صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میں نے کچھ چار دن درس نظامی کے لگائے ہوئے ہیں جبکہ اس کی جو گفتگو ہے اس سے تو پتا چلتا ہے کہ یہ درس نظامی تو دور کی بات ہے کہ جس شخص کو مناظرہ اور مناظرہ کا فرق پتا نہیں ہے کہتا ہے کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہنا آپ کے سارے اے لوگ آ جائے وہ کون ہے یہ ہے وہ سارے آ جائے میرے ساتھ مناظرہ کر لیں میرا چیلنج ہے مناظرے کا چیلنج ہے کسی مفتی کسی ملنہ کسی ملوانے کو سعودی عرب کا ہو شام کا ہو ایران کا ہو راق کا ہو شرق کا ہو غرب کا ہو کوئی بندہ کا جرت ہے نا ان کے پاس بہرے بے کنار کے میرے ساتھ اسی بات میں مناظرہ کر لیں اے جہل مطلق شخص مناظرہ نہیں ہوتا مناظرہ ہوتا ہے یہ باب مفعالہ کا مصدر ہے اس لیے رفضی تفضیلی نماز شخص بدھوجرے میں بیٹھ کر وائٹ بورٹ پر لکھ کر کلپ ریکارڈ کروانا یہ آسان ہے میدان مناظرہ میں اصول مناظرہ کو سامنے رہ کر امہات القتب پر باس کرنا یہ اور ہے اور سامنے جو تیری کتابیں پڑھیں ہیں پتا چاہتا ہے کہ تیرے پاس جو امہات القتب ہے وہ کتنی ہیں ساری ادو شروعات ہیں کوئی ایک عربی کتاب اس کے سامنے نہیں پڑھی کیسے ہو جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ امہات القتب کے جو بغیر اعراب کے جو عبارات ہے وہ پڑھ سکتا ہے اب خود دیکھ لیجئے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ کریمہ کی کلاوت کیسے کر رہا ہے یعنی نحن اقرب الیہی من حبل الورید کو یہ نحن اقرب علیہی من حبل الورید پڑھ رہا ہے الیہی کو علیہی پڑھ رہا ہے اور ایسے یہ دوسری آیہ کریمہ یہ بھی سماعت فرما لیجئے اب اس میں بھی اس نے فقان قاب قوسین او ادنا کو دنا پڑھا ہے یعنی اس میں تفضیل کو اس نے کیا پڑھا ہے یہ بھی سماعت کر لیجئے اب ایسے یہ تیسرا مقام ہے اور اس کو یہ کیا پڑھتا ہے خود سماعت فرما لیجئے یعنی جس بے وقوف کو جس احمق طریق انسان کو اور اجھل مطلق انسان کو اور رافظی اور شیعہ کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات قریمہ کی تلاوت کرنا نہیں آتی جس کو اتنا پتا نہیں ہے کہ ربنا کی آخر میں جب متقلم کی ضمیر ہے اور پھر حرف علت ساکن ما قبل اس کے حرقت اس کے موافق ہو تو وہ مدہ ہوتی ہے تو ربنا میں علف مدہ اور علف مدہ کو کتنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں جس کو یہ خبر نہیں ہے وہ مناظرہ کرنے کو دوڑ رہا ہے مولوی صاحب تمہاری اصلیت تمہاری قبلیت تمہاری جو علمی صلاحیت ہے اس کا تو اندازہ سب کوئی ہے اور جو تیری آٹھ ماہ کی ریسرچ ورکنگ ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کی بھی تحقیق کریں گے کہ میں آٹھ ماہ بڑا بیزی رہا ہوں میرا جو ریسرچ ورک تھا وہ جاری تھا اور میں نے سونا کتب لکھ دی ہیں اور کہتا ہے کہ جو میری سب سے پہلی کتاب ہوا انشاءاللہ اس میں ہمیں آپ کے ہاتھوں میں ہوگی القول الجلی فی افضلیت علی میں کھر کھر پر دکھاؤں گا اس میں میں نے کیسے باپ باندے ہیں کیسے یہ کیا کیسے وہ کیا بہت میں نے کون کون سے اس میں جو ہے وہ رقم کی ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم چیک کریں گے